بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھک بازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرڈیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس ایم مارڈ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک تھے شوکت اللہ مروت ان کے خلاف اب مزید مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے رولپنڈی میں ایک اور مقدمہ درج ہوا ہے پھر آئی ایس ایم مارڈ کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک تھے جو چیئرمن بنے ہوئے تھے جہانزے بالم وہ بھی اب رپوش ہو چکے ہیں وہ اب منظر سے غائب ہیں صرف زوم میٹنگ کرتے ہیں اور زوم میٹنگ کی جو وہ گفتگو کرتے ہیں وہ بھی لیک ہو جاتی ہے پھر ساتھ ساتھ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک تھے نوید اختر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونے کے دعویدار تھے انہوں نے بھی لوگوں کو اچھا بلا چونہ لگایا الصفہ گروپ دیکھ لیں ملک تو کی روان وہ بھی اب لوگوں کو لوٹنے کے لیے ترہ ترہ کے پینتھرے بدل رہا ہے ترہ ترہ کے پلان لے کے آ رہا ہے تاکہ لوگ اس کے پاس انگرسمنٹ کریں دیگر ابھی مارکیٹ میں اس وقت ڈائی سو کے قریب کمپنیز ہیں جو مختلف ناموں کے ساتھ وہی چہرے وہی کمیشن ایجنٹ ان کمپنیز میں بیٹھ کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں آہستہ آہستہ اب ہم روزانہ ایک نئی کمپنی کے اوپر روشنی ڈالیں گے کیونکہ یقین کرنا نہ کرنا یہ آپ تک ہے آہ پہلے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ واج ٹائمز یا تاہر نصیر چھوٹ بولتا ہے لیکن جب کمپنیز سکیم کر جاتی ہے تو پھر آپ کہتے تھے کہ کاش تاہر نصیر کی باتوں پر عمل درامت کر لیتے ہیں آئی ایس ایم آڈ کے بہت سے لوگ کالز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ بتائیں اب کیا ہوگا دیکھیں ہونا وہی ہے جو منظور خدا ہونا ہے کیونکہ ایک پلان یہ نوسرماز بناتے ہیں اور ایک پلان میرا رب بناتا ہے اور میرا رب جو پلان بناتا ہے وہ ہمیشہ سچا پلان ہوتا ہے نوسرباز تو پینتھرے بدل کر کبھی کون سا لالی پاپ آپ کو دیتے ہیں کبھی کون سا لالی پاپ آپ کو دیتے ہیں لیکن بات اٹل وہی ہوتی ہے جو میرا رب کرتا ہے آج میں ایک کور کمپنی کے اوپر ناظرین روشنی ڈالوں گا میک وینچرز کے نام سے ایک کمپنی نئی مارز وجود میں آئی ہے بیریہ ٹاؤن فیس سیون میں ان کا آفیس ہے اور میں نے اس کمپنی کی انفرمیشن لینے کے لیے جو ان کا ایک نمبر تھا وہاں پہ رابطہ کیا جس شخص سے میرا رابطہ ہوا اس کا نام سہیل سمیر تھا اس سے میری کیا بات ہوئی یہ میں میں آگے چل کے بتاؤں گا اس کمپنی کے اوپر روشنی ڈالوں گا کہ ایپل سٹورز کے نام پر یہ پاکستانی عوام کو کس طرح چونہ لگا رہے ہیں اچھا نو سر باز آپ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے کام کرتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے فاؤنڈیشن بناتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں ہمدردی سمیٹنے کے لیے یہ بتانا چاہتے ہیں عوام کو کہ ہم اتنے عددہ ہمدرد ہیں محبے وطن پاکستانی ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھی ہی نو سر باز جب پینتھرہ بدلتے ہیں جب بیس بدلتے ہیں تو کسی کو سمجھ نہیں لگتے کہ ان کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے الحیات گروپ آف کمپنیز کی جہاں تک بات ہے اب جو صورتحال چل رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ الحیات گروپ آف کمپنیز کی جو مالک ہے جہانزیب عالم وہ سامنے آئیں گے کیونکہ آپ کو بڑکانے والے بہت سے لوگ ہوں گے مختلف گروپوں میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ احتجاجی مظاہرے کریں آپ اس کے گھر کا گھراؤ کریں اب جہانزیب عالم اپنے گھر میں موجود تو نہیں ہے آپ کہاں پہ جا کے گھراؤ کریں گے پھر اس کا صحیح جو اصل طریقہ یہی ہے کہ آپ کمیش ایجنٹوں کے اوپر مقدمہ درج کروائیں آپ کی رقم ریکور ہوگی یہ میرا جو ہے ذاتی ایک تجزیہ بھی ہے اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک کمیشن ایجنٹوں کے اوپر جب ادارے ہاتھ رکھیں گے تو کس طرح آپ کو پیسے دے کے جان چھوڑائیں گے اب میری تو دعا ہے کہ الحیات گروپ کا مالک جانزیب عالم دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے پاس اتنی پراپٹی ہے وہ پراپٹی سیل آؤٹ اور وہ لوگوں کا سرمایہ ان کا واپس کریں جہاں تک میک وینچرز کی ک ایجیکٹیو آفیسر ہے ان کا نام ہے سید محسن شاہ صاحب ماشاءاللہ سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم تو ان کے قدموں کی خواق بھی نہیں ہیں لیکن اگر وہ اس طرح کی نصربازی کریں گے عوام کو چھونا لگائیں گے تو طاہر نصیر لبکشاہی لازمی کرے گا پھر انہوں نے ایک پلان بھی لایا ایک پروموشن بھی لے کے آیا جس طرح ایج سے پہلے ملک تقیر اوان پروموشن لے کے آیا تھا پچیس جون تاک یہ لوگ بھی پروموشن لے کے آیا ہیں ان کا ایک وائس نوٹ جو مجھ تک پہنچا ہے پھر اس کی کمپنی کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہیں جو ریجنل سیلز منیجر ہیں وہ کون کون ہے آگے جل کے وہ بتاؤں گا لیکن ان کا جو پروموشن آیا ہے جو پرومو نے لانچ کیا ہے پچیس جون تک وہ کیا ہے ذرا یہ وائس نوٹ سنیں اسلام علیکم میک وینچر لیڈرز کیا حال ہے جیسا کہ سب دوستوں کو پتا ہے کہ ہماری جو اید کی پرومو ہے وہ لاز رات کو ختم ہو گئی ہے ان تمام دوستوں کو بہت بہ جنہوں نے اید کی پرومو وین کی اور ابھی کمپنی کی طرف سے ایک نیو پرومو جو ہے وہ اناؤنس ہوئی ہے جو کہ وہ بہت بہت زبردست ہے ان تمام دوستوں کے لیے جو بزنس کرنا چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ یعنی کہ وہ ہر انسان چاہتا ہے کہ جب میں محنت کرو تو مجھے محنت کا پھل ملے لیکن محنت کے پھل کے ساتھ اگر ایکسٹرا پھل ملے تو وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے لوگ اس کو جو کہتے ہیں کہ وہ انجوائے کرتے ہیں لوگ اس کو حاصل کرتے ہیں تو آپ دوست دوستوں کے لیے محنت کے ساتھ تھا آپ کو ایک بہت زبردست ہے وہ ایک گفت ایک انام کمپنی کی طرف سے دیا گیا ہے پرومو کی شکل میں جس کے اوپر آپ کو مختلف بینیفٹ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے وہ تمام لیڈرز جو گاڑی بن کرنا چاہتے ہیں ان تمام دوستوں کے لیے بہت زبردست پرومو ہے کمپنی کی طرف سے کہ جو بھی شخص پچیس ڈیٹ تک پندرہ ملین کی ڈریکٹ سیل کلوز کرتا ہے تو اس کو کمپنی برینڈ نیو آلٹو گاڑ بائی نیم اس کو جو ہے وہ گفت دے گی ہمارے تمام لیڈرز جو گاڑی لینا چاہتے ہیں گاڑی بن کرنا چاہتے ہیں ایسے دوست جو خواہش رکھتے ہیں گاڑی کے لیکن وہ گاڑی لے نہیں سکتے لیکن ان کے لیے ایک بہت زبردست پرومو دیا گیا ہے کہ تمام دوستوں کے لیے کہ صرف آپ آج جو محنت کریں کیونکہ محنت کا پھل تو لازمی ملتا ہے تو محنت اگر آپ کرتے ہیں اور محنت کر کے آپ پندرہ ملین کی سیل ڈریکٹ کلوز کرتے ہیں تو آپ کو ک آلٹو گاڑی جو ہے وہ گفت میں دی جاتی ہے تو تمام دوست اس کو سمجھیں اس کو دیکھیں اور اس کو فوری طور پر آویل کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بینفیٹ ہو سکے اور یہ جو گاڑی کی پرومو ہے یہ پچیس ڈیٹ تک لاسٹ ڈیٹ ہے اور اس کو تمام دوست انجوائی کریں جی تو ناظرین یہ آپ نے سنا پندرہ ملین مطلب ڈیڑھ کروڑ بے کی آپ ڈیریکٹ سیل دیں گے تو آپ کو آلٹو گاڑی دی جائے گی کتنے کی ہے بتیس لاکھ روی کی تیس لاکھ روی کی نئی گاڑی ہے اب دیکھ لیں کہ مائنڈ ہے نا یہ لوگوں کا مائنڈ ہے یہ نصربازوں کا مائنڈ ہے آپ ڈیڑھ کروڑ بے کی ڈیریکٹ سیل لے کے آئیں گے تو آپ کو وہ آلٹو گاڑی گفٹ کریں گے اور پتہ نہیں وہ آلٹو گاڑی ذاتی ہوگی رینٹ کی ہوگی یا بینک لیز کی ہوگی پھر آتے ہیں ان کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہیں رانا فیاس صاحب وہ بھی ماشاء اللہ ان کی بھی دھومیں مچوئی ہیں ان کے راجہ عبید ریجنل سیلز منیجر ہیں محمد جوید ریجنل سیلز منیجر ہیں اچھا میں نے جب ان کی کمپنی کے نمبر کے اوپر رابطہ کیا سہیل سمیر سے میں نے ایک وائس لوٹ کیا تو اس نے دو جس طرح کے نصربازوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے ساتھ ہی میسیج آ جاتا ہے جو آٹو جنریٹ ہوتا ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے آپ سے ہم رابطہ کر لیں گے پھر جب میں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا میں نے کہا مجھے یہ پوچھنا ہے تو اس نے آگے تھے جو ورڈنگ لکھی ہے سکرین پہ میں اسی لئے چلا رہا ہوں کہ سپیلنگ ٹھیک لکھو پہلے کیجی میں داخلہ لو تو پھر جب جناب کو اب کیجی میں داخلہ ہم دلوا دیں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے دلوائیں گے کہ آپ لوگوں کو چونہ لگا رہے ہیں آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے میک میٹ ہے پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں میک سٹور ہے میک بلڈنگ اینڈ ڈیولپرز ہے سپر مارکیٹ ہے میکس کیفی ہے میک موٹر ہے کہاں پہ ہیں کوئی مارز وجود میں ہے کوئی زمین پر ہے کیونکہ آپ تو صرف ویب سائٹ کے اوپر جو ہے مختلف گاڑیوں کی فوٹویں لگا کے مختلف کیفیز کی فوٹویں لگا کے آپ یہ دعویٰ کریں اور پھر آپ نے جو ورث بتائی ہے ناظرین میں تو حیران ہوں کنسٹرکشن کی جو ورث بتائی ہے اتنا پاکستان کے اوپر کرزہ نہیں ہے جتنا ان محصوف نے جو اس کے سی ای او ہے سید محسن صاحب انہوں نے جو ورث بتا دیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ٹریلین ڈالر میں خیر انہوں نے کہا جی کہ جو انہوں نے اب پروموشن لانچ کی ہے پھر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میٹ ٹریڈنگ کے نام سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بارہ ہزار دیا جائے گا سٹینڈرڈ پہ پینتیس ہزار دیا جائے گا سپیریر پہ پینسٹھ ہزار دیا جائے گا پھر موبائل کے اس کے اوپر آپ کو اسی طرح چار ہزار پندرہ ہزار اور تیس ہزار پہ دیا جائے گا اب یہاں پہ جو سحیل صاحب سے میری گفتگو ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کمپنی کا سی ای او میں ہوئی ہوں پھر انہوں نے مجھے وائس نوٹ کیا جی کہ آپ سے ہم مل لیتے ہیں آپ بتاتے ہیں ہم آپ کے علاقے فیصلہ باد میں آ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے میرا کام ہے موقف لینا اگر آپ ہارش بیہیو کریں گے آپ روٹ لینگویج استعمال کریں گے ابیوز لینگویج استعمال کریں گے تو زبان ہر بندہ رکھتا ہے سحیل صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے آپ کی کمپنی کہاں پہ ریجسٹرڈ ہے ایف بی آر کا صرف ایک آپ نے سیٹفیکٹ آٹھ ہ ہزار افے کا لے لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں سے انویسمنٹ اٹھائیں آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ دس لاکھ رپیہ دے ہیں آئی فون آپ کو دیا جائے گا پھر اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر پیسے دی جائیں گے آپ تو دس سے تین کس پرسنٹ تک پروفٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مجھے بتا دیں گے آپ کی منی جنریشن کہاں پہ ہے توٹلی منی روٹیشن آپ لوگ کر رہے ہیں آپ کا بزنس کہاں پہ ہے میک سٹور کہاں پہ ہے سپر سٹور کہاں پہ ہے میک موٹرز کہاں پہ ہے میک کیفے کہاں پہ ہے صرف ایک پی ڈی ایف بنا کے ایک ویب سائٹ بیس پچیس ہزار پہ کی بنا کے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پاکستانی عوام سے لوٹ مار شروع کر دیں کیونکہ اطلاع یہ بھی ہے کہ جو عزمہ خان ہے اس نے بھی میک وینچرز والوں کو جوائن کر لیا ہے میک وینچرز کے اوپر مزید ہم روشنی ڈالیں گے اگر میک وینچرز کے جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر اصل ہیں سید محسن رضا مسید محسن شاہ اگر وہ اپنے م منیجنگ ڈائریکٹر ہیں رانہ فیاض یا جو سی ای او بنے ہوئے ہیں برائے نام سہیل سمیر صاحب وہ بھی اپنے موقع سے آگاہ کریں گے تو ہم ان کو بھی چلیں گے لیکن خدا رہا ناظرین یہ جو کمپنیز آتی ہیں جس طرح یہ میک وینچرز والے اتنے بڑے پروفٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے تین سے چھے ماہ چلنا ہے پھر یہ تتر بطر ہو جائیں گے پھر ایک نئی کمپنی لے کے آئیں گے نئے نام سے لے کے آئیں گے صرف تری پ رکھی گا انہوں نے صرف فراڈ کرنا ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مضبان طاہر رسول کو اجازت دیجئے اللہ حافظ